السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من حمزه ونفقه ونقصی انہا لعنت اللہ علی القاذبین محترم ناظرین کرام عالم اسلام میں ایک مغربی تہوار جو کہ اپریل پھول کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے یہ تہوار یہودیوں کا یا عیسائیوں کا تہوار ہے اسلام ایسے تہوار منانے سے منع کرتا ہے اس لیے کہ اسلام کے اندر جھوٹ بولنے کی گنجیش ہی نہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل مران میں ارشاد فرمایا اللعنت اللہ علی القاذبین بلہ شبہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تو اپریل پھول کا تاریخی پسے منظر یہ ہے سولہ سو اٹھانوے میں دریک نیو لیٹر میں اس کا ذکر ملتا ہے سب سے پہلے اپریل پھول کو ان لوگوں نے یکم اپریل کو لندن کے اندر اس طرح منایا کہ ایک ٹاور میں شیروں کے غسل کا عملی مشاہدہ کروایا گیا اور کتیس مارچ اٹھارہ سو چھالی کے زراتی فارم میں گدوں کی نمائش رکھی گئی لوگ آئے نمائش کو دیکھنے کے لیے انتظار کرتے رہے کہ کب گدوں کی نمائش شروع ہو وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ شام ہونے کو ہوئی تو پوچھنے پر بتایا گیا جو لوگ گدوں کی نمائش کو دیکھنے آئے ہیں یہی گدے ہیں یہ تاریخ ہے ان مغرب کے یورپین کنٹریز میں رہنے والے لوگوں کی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ دن اپریل فول ہم اس کو جھوٹ کا عالمی دن کہہ سکتے ہیں جس طرح بے ہیائی کا عالمی دن آٹھ مارچ کو لوگوں نے اس کو منایا پاکستان میں عورتوں نے اور ویلنٹائن ڈے جو چودہ فروری کو لوگ مناتے ہیں اب یہ اپریل فول فول کے نام پر جو کہ اسلام کے اندر منع ہے انگریز لوگ اپریل کے پہلے دن کو آل فول ڈے یعنی آمکوں کا اور پاغلوں کا دن قرار دیتے ہیں اس لیے کہ وہ اس دن ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والا ان کو سچ سمجھ کر حقیقت سمجھ کر سچ مان لیتا ہے اور پھر اس بندے کا استہزا کیا جاتا ہے اس سے مزاق پڑایا جاتا ہے جبکہ شریعت میں مزاق کو منع کیا گیا ہے تو اپریل فول منانے سے اس علمانوں کے اندر جو کباہتیں پیدا ہوتی ہیں وہ چند ہیں سب سے پہلے یہ کہ اسلام نے سچ بولنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے سی بخاری مسلم میں سیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سچ بولنا لازم ہے سچ بولو کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی راستے پہ چڑھاتا ہے اور نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے انسان سچ بولتا ہے سچ کے کام کرتا ہے سچ کی تلاز میں رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کیا سچا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو بلا شبا جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم پہنچا جاتے ہیں آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک اللہ کی ہاں جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے اور دوسری یہ وعید آئی ہے جھوٹ بولنے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ ایک بٹا چار منافق بن جاتا ہے کیونکہ منافق کی چار علامتیں ان میں سے ایک جھوٹ اور یہ منافقت کی علامت بھی ہے اور جھوٹا ہونے کی علامت بھی جیسے انسان کو نہ صرف دنیا کے اندر اعتماد اٹھ جاتا ہے بلکہ اللہ کے ہاں وہ بہت مغذوب قرار پاتا ہے اور ہم قرآن مجید میں بلکہ ہر نماز میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں مغذوب آلیہ لوگوں کی راہ نہ دکھا اور نہ گمراہوں کی تو ہم خود ہی ان کی راہ پہ چلتے ہیں نماز میں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور ان لوگوں کی اس نقالی کو اپناتے ہیں مغربی تہذیب کے استحوار کو ہم یوں مناتے ہیں جیسے جنہاں سواب ہوتا ہے جبکہ جھوٹ کے طور پر بھی کوئی کام کرنا شریعت میں جھوٹ کو مزا کے طور پر بھی استعمال کرنا غلط ہے اگر کوئی شخص جھوٹ چھوڑتا ہے سچ اپناتا ہے تو کتنا فائدہ ہے سچوں میں لکھا جائے گا سچے کام کرے گا اور جھوٹ بولے گا جھوٹ کے کام کرے گا تو اللہ کے ہاں ملعو اللہ میں لکھا جائے گا اللہ کی لاحظ بس اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس شخص کو میں جنت کے درمیان میں ایک خوبصورت محل کی زمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مزا کے طور پر کیوں نہ جیسے سلام میں مزا کے طور پر جھوٹ بولنا حلال اور جائز نہیں اور مباد نہیں ہے وہاں پہ جھوٹ کے طور پر اپریل فول منانا اور جھوٹ کو عام کر دینا یہ کیسے جائز ہوگا لہٰذا اسلام کے اندر قرآن میں اللہ رب العزت نے غیر قوموں کی نقالی سے منع فرمایا ہے فرمایا ثُمَّ جَعْلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِحَ وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَ الَّذِينَ لَعِلْعِلْمُونَ میرے نبی ہم نے آپ کو اسلام کی راہیں بتائی ہے ایسی شریعت میں چلایا جو ہم نے اتاری ہے اس کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اب چونکہ جو کافر ہے جو یہودی ہے جو عیسائی ہے ان کا اسلام سے تعلق نہیں تو وہ جھوٹے کام کریں گے اپریل فول کو یکم اپریل کو جھوٹ بولا جاتا ہے لوگوں کو مزاق کیا جاتا ہے فلان کا فون کر کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا بھائی فوتو ہو گیا تیری ماں مر گئی تیرا یہ نقصان ہو گیا تمہارے فلان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اسلام نے کسی کو پریشان کرنے سے منع کیا ہے تو پہلی کبھا تو جھوٹ بور کر اللہ کی ناراضگی دوسرا یہ کہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے تیسرا اس کام کے کرنے سے یہ کیا ہوتا ہے دوسروں کا مزاق اڑا جاتا ہے جو اسلام کے اندر بلکل حرام ہے اور چوتھا یہ کہ غیر قوموں کی مشابت سے اسلام سے دور ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے مشکات میں موجود ہے من تشبہ بی قوم انفاوا منہم جو کسی قوم کی مشابت کرتا ہے تو انہی میں سے وہ اٹھایا جائے گا انہی کا شمار رونی میں ہوگا ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹے کام کرتا ہے عیسائیوں یہودیوں ہندووں سیکھوں کی طرح غیر مذہبوں کی طرح تہوار مناتا ہے اسی پہ موت آ جاتی ہے تو وہ قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا اور پانچمہ یہ کہ ہمیشہ کیلئے اللہ تعالیٰ کا عذاب اور جہنم کے سزا اس شخص کو جو جھوٹ بولتا ہے کیوں ارشاد فرمایا جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرح لے کے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے اس کے موں سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے اس نفرت اور کراہت کی وجہ سے اس بدبو سے ہٹنے کے لیے فرشتہ دور چلا جاتا ہے لہٰذا محترم ناظرین اکرام ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا اپریل فول کی اس عالمی جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا مغربی تہذیب کی اس خود ساگتہ روش کو چھوڑنا ہوگا اور اسلام کے راستے پیانا ہوگا اس کے اندر اور بھی کباہتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اور کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اسلام میں تو کسی کو تکلیف دینا ذرا بھی جائز نہیں ہے پھر اللہ رب العزت نے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے سارے کے سارے گناہ اس جھوٹ کے اندر آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح قدم بقدم مشابت کرو گے ان کی پیروی کرو گے جس طرح جوتے کے حد تلوات جوتے کے برابر ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرے گا تو تم میں سے بے ایسے لوگ ہوں گے وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ فیل کرے گا لیکن نقصان کتنا ہے فرمایا اللہ انہی میں سے ان کا شمار کرے گا دیکھے اب اسلام یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن کہتا ہے لا تتقیل یہود ونسار اولیاء یہود ونساروں کو دوست نہ بناو اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَتَوَ اللَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جس نے ان کو دوست بنایا یا ان کے کسی فیل کو اختیار کیا انہی میں سے ہوگا اور حدیث میں آتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خارف الْيَهُدَ وَالْنَسَارَا یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو تو ہمیں کرنا کیا چاہئے کیا پریل فول کے دن ہمیں ان کی مخالفت کرنا چاہئے یہ نہیں کہ موبائل کے اوپر صبح و صویرے جھوٹ بول کر السگفر اللہ اللہ کی مخلوق کو پریشان کیا جائے اور ہم نے دیکھا ہے اتنا پریشان کرتے ہیں لوگ حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو رشتہ داروں کو دوستوں کو پریشان کرتے ہیں جھوٹ بول کر ان کو تکلیف دیتے ہیں قرآن کہتا ہے جو کسی کے ساتھ مزا کرتا ہے وَالَقَدِسْ تُحْزِيَ بِرُسْلِ مِنْ قَبْلِكَ رسولوں سے جو مزا کیا گیا تھا فَهَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُ مِنْهُمَّا كَانُمْ يَسْتَحْزِعُونَ تو ان کے جھوٹ نے ان کو گھیر لیا جب کسی کے لیے ہم گڑا کھو دیں گے تو خود گریں گے کسی کی پریشان کرنے کی کوشش کریں گے انجام یہ ہوگا کہ ہم خود اس گناہ کا شکار ہو جائے گے جسے اللہ بھی نراض ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں اور اپریل فول جیسے اس روش اس لانت سے پرہیز کریں کیونکہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے نبی کریم سے پھر دیکھیں فتنوں کے اس دور میں حدیث میں آتا ہے کہ آدمی مزاں کے طور پر جھوٹ بولے گا یقین کریں اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مغضوب آ رہے جیسے اللہ نراض ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا چیرات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی باچیں چیری جا رہی ہیں پوچھا کون ہے کہا یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے کہ وہ جھوٹ بڑی تیزی کے ساتھ پورے علاقے میں پھیل جاتا ایسے لوگوں کے جبڑے کاٹے جانے گی اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرمان کے مطابق کہ سچ بولو سچ تم پہ لازم ہے جو بھی ہو جائے سچ نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہ کام جو یہودی کرتے ہیں وہ کوئی بھی تہوار ہو والنٹائن ڈے ہو یا یہ جشن بہارہ کا بھی ہو یہ اس طرح کی مشابت کرنا یہ بالکل حرام ہے اسلام تو مسلمانوں کو اچھے تہوار دیتا ہے تو کہاں مسلمان اور کہاں یہودیوں عیسائیوں کا یہ تہوار فرانس کے اندر بقاعدہ لوگ اس دن کو یہ جو ہے اپریل سے شروع کرتے تھے بعد میں پھر دوسرے دنوں کے نام سے شروع کرتے ہیں یعنی فرانس میں اتنی میں جرمن میں برطانیہ کے اندر امریکہ کے اندر اس گناہ کو اس تہوار کو منا جاتا ہے محترم سامعین اور ناظرین کرام ہمیں اسے ضرور بچنا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں اسے تہوار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے جوٹ سے بچائے اقول قولی ہزا وما علیہ اللہ البلاغ مبین ہو گیا موسیقی